ہیلو دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں محمد عزیز اور اکشے کمار اور سنل شیٹی کے فلمی سفر کے بارے میں تو پہلے بات کرتے ہیں سنل شیٹی اور محمد عزیز کے فلمی سفر کے بارے میں تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اس جوڑی کا فلمی سفر کافی چھوٹا رہا ہے محمد عزیز نے سنل شیٹی کے لیے صرف ایک ہی گانا گایا ہے اور اس فلم کا نام تھا وقت ہمارا ہے جو 1993 میں ریلیز ہوئی تھی محمد عزیز صاحب نے سنل شیٹی کے لیے ایک ہی گانا گایا تھا اور وہ تھا گانے کے بول نہ دے رہا تھا تو دوستو اب بات کرتے ہیں محمد عزیز صاحب اور اکشے کمار کے فلمی سفر کے بارے میں اس جوڑی نے پہلے بار فلم سوگند میں کام کیا تھا اور یہ فلم آئی تھی 1991 میں جس میں محمد عزیز صاحب نے اکشے کمار کے لیے دو گانے گایا تھے پہلا گانا تھا تیری باہوں میں جینا ہے اس فلم کا دوسرا گانا تھا لیلا کو بھول جائیں گے اور اس کے بعد اس جوڑی نے 1992 میں آئے فلم مصرف بانڈ میں ایک ساتھ کام کیا تھا اس فلم میں محمد عزیز صاحب نے اکشے کمار کے لیے دو گانے گایا تھے اور اس فلم کا دوسرا گانا تھا بادل کرجج بجلی چمکی اس کے بعد 1993 میں آئے فلم وقت ہمارا ہے اس جوڑی نے ایک ساتھ کام کیا تھا اس فلم میں محمد عزیز صاحب نے شنید شرکتی اور اکشے کمار دونوں کو اپنی آواز دی تھی اور گانے کے بولتے ہیں میں نے پی یا تو نے پی اس کے بعد 1995 میں آئے فلم نردو جس میں ان لوگوں نے ساتھ میں کام کیا تھا جو کسی ریزن سے باکس آفیس بر ریلیز نہیں ہوئی تھی اس فلم میں محمد عزیز صاحب نے اکشے کمار کے لیے صرف ایک ہی گانا گایا تھا اور گانے کے بولتے ہیں یہ بڑھ ساتھی اور گائز یہ محمد عزیز صاحب اور اکشے کمار کے سپر ایٹ فلمی سفر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کریں چینل پر نہیں ہے تو سبسکرائب کریں بیل آئیکن ضرور پریس کیجئے ایسے ہی ویڈیوز کے لیے